راجگرد کاستی گرد کو جوڑنے والی سڑک عوام کے لیے اب سڑک نہیں بلکہ موت کا کونہ بنی ہوئی ہے بہتر گنٹو کے اندر اس سڑک پہ دوسرا حادثہ اور چھے امواتیں سنیچر کے روز موٹر سائیکل حادثے میں ایک نوجوان کی موت کے بعد اب منگل کے روز ایک ٹیمپو اس وقت حادثے کا شکار ہوا جب وہ چلائی سے چھتر کے لیے آ رہا تھا کہ تھوڑی دور پہنچتے ہی ٹیمپو گہری کھائی میں جا گرا اور گاڑی میں سوار سات افراد میں سے چار کی موت موقع پر ہی ہو گئی جبکہ ایک کی موت راجگرد پی ایسی میں ہوئی اور باقی دو زخمیوں کو مزید علاج کیلئے جمع منتقل کیا گیا اس حادثے میں ایک ہی کمبے کے چار خواتین شامل ہیں جبکہ پانچون ڈرائیور سجاد آمد خان ہے جن خواتین کی حادثے میں موت ہوئی ہے ان کی شناکت زائدہ بانو دختر مشتاق آمد ربینہ بیگم زوجہ جوید آمد امینہ بیگم زوجہ افدل رحمان اور آسیہ بانو دختر محمد ابراہیم ساکن چھتر کے طور پر ہوئی حادثے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوئی پیش ہے راجگرد سے یہ پرویز آمد شان کی خاص ریپورٹ آج شام کو کوئی تقویباً سوہ پانچ بجے کے آس پاس ایک بہت ہی انفورچنیٹ انسیدنٹ ہوا ایک ایک ایکسیدنٹ ہوا چھتر کے پاس راجگرد سے تھوڑا سا آگے ایک ٹیم کو جو ہے وہ پہ 500 فیٹ نیچے گورج میں چلی گئی the cause of the accident تو ابھی immediately is not known but unfortunately اس accident میں جو ہے پانچ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانے گواں بیٹھے ہیں جس میں ڈرائیور اور چار اور تھے ladies جو اس گاڑی میں travel کر رہے تھے total seven تھے جس میں سے پانچ کی ڈیتھ ہو گئی ہے دو جو انجڑ ہیں ان کو ہم نے ڈی ایچ رامبر میں شیفٹ کیا ہے اور اگر انہیں advance treatment کی ضرورت ہوگی تو ہم جب ہم شیفٹ کریں گے تو immediately after hearing about this incident میں almost چندرکورٹ سے چونکہ میں already پہلے چوچھتر میں ہی تھا جہاں پر ہمارے marted ASI غلام حسن صاحب کی last rites تھے with full state honors تو ای ریٹرنڈ فم چندرکورٹ immediately اور میں ایکسیڈنٹ کے سائٹ پہ گیا میں نے برید فائملی کے کچھ لوگوں سے بھی ملاقات کی اور اپنی جو sympathیزیں ان کے ساتھ ایکسٹینڈ کی immediately ہم نے dead bodies جو ہیں ہم ان کو ڈی ایچ رامبر میں شیفٹ کروائیں گے for post morton the district administration will extend all help to the برید فائملی immediately ہم اپنے ریڈ کرس فنڈ سے انہیں ریلیف دیں گے اور ان کے cases بھی جو ہیں وہ ہم forward کر دیں گے تاکہ ان کو اور ریلیف بلے میری یہاں راجگر کی لوگوں سے request ہے کی وہ بڑا جو ہے چونکہ روڈ تھوڑا سا dangerous ہے اس لیے میری ان سے request ہے کہ وہ بالکل احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں ہم کل ہی ایک proposal submit کریں گے to the road safety council کہ کم سے کم اس راجگر والے road پہ جو کافی dangerous ہے کافی blind curves ہیں اور اس پہ critical spots پہ اگر crash barriers اور parapets لگ جائیں تو کہیں نہ کہیں جو یہاں پر accidents کی جو frequency ہے آئے دن کبھی نہیں ہم بھی یہاں پر accidents ہوتے رہتے کون ایکسیڈنٹس کو ہم کنٹرول کر پائیں شکریہ وہاں پہلے مارٹیر جو ہوئے تھے وہاں ہم گئے تھے تو وہاں بھی کافی سیجیشن خراب تھی اس ٹائم تو اچانک سے سنا کے سامنے سے ٹیمپو نیچے گیا تو جو ہی ہم یہ نیوز ملی تو ہم سپورٹ پہ پہنچے اور ٹیمپو کافی نیچے گیا تھا اور دو تین جو پیشنٹس تھے وہ کافی سیریز تھے ان کو اوپر لائے گیا پرسنل گاڑی میں میں ان کو لے کے آیا راجگر تک وہاں پہ فسٹ ایڈ دی تھوڑی بہت ان کی زیادہ کرٹیکل کنڈیشن تھی ان کو میں یہاں رامبن ہسپٹل میں ابھی لے کے آئے تو باقی اور دو پیشنٹس ہیں وہ بھی راجگر ہسپٹل میں ان کا بھی بولا جا رہے ہیں کہ وہ بھی سیریز نے کافی تو ابھی ایمبولنسز گئی ہیں ان کو بھی آئیے گیا کتنے لوگ بتایا جا رہے تھے دیکھو ابھی تو کلیئر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جب میں سپوٹ پہ تھا تو اس ٹائم یہ تین بندے ہم نے وہاں سے اٹھائے اس کے علاوہ یہ بتایا نہیں جاسے سے کہ کتنے تھے لیکن جو لوگ بھو رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ تھے جس میں سے چار کیان سپوٹ ڈیس ہوگی اور تین کو میاں لے کے آئے ٹھیک